لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس لیکچر میں مائکروسافٹ ایکسل میں مائکروسافٹ ایکسل میں ہم نے کمپلیٹلی ایک ایک آکانٹنگ کا سافٹ ویر بنایا ہے یہ دوستو اس کا ڈیج بورڈ ہے جس میں جتنے بھی چارٹ آف اکانٹ ہے جنرل انٹریز ہے، ٹرائل بیلنس ہے، پرافٹ ان لاس ہے اور بیلنس شیٹ ہے تو دوستو جیسی آپ یہاں پہ چارٹ آف اکانٹ پہ کلک کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کو چارٹ آف اکانٹ میں لے جاتا ہے اس طرح دوستو یہاں پر جیسی آپ جنرل انٹری پہ کلک کریں گے تو آپ کو جنرل انٹری والے شیٹ پہ لے جاتا ہے ایسے میں دوستو آپ جیسی پرافٹ ان لاس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پرافٹ ان لاس والے شیٹ پہ لے جاتا ہے اس طرح دوستو جیسی آپ بیلنس شیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو بیلنس شیٹ میں لے جاتا ہے یہ سافٹ ویر دوستو مکمل فولی آٹومیٹک ہے جیسی آپ دوستو جنرل انٹری میں آپ کوئی انٹری پاس کریں گے تو اس سے دوستو آٹومیٹکلی آپ کا ٹرائل بیلنس میں انٹری پاس ہو جاتا ہے اور پرافٹ ان لاس میں چلا جاتا ہے اور بیلنس شیٹ میں چلا جاتا ہے تو اگر آپ اس چینل پر نئی ہیں ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹ ضرور پش کریں دوستو یہاں چارٹ آف ایک آنٹ پر کلک کریں تو ہمارے پاس یہ مکمل ایک آنٹس کا چارٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کرنٹ اسٹ ہے فکس اسٹس ہے کرنٹ لائیبیلٹی ہے لانگ ٹرم لائیبیلٹی ہے اونر ایکویٹی ہے اونر ایکویٹی میں دوستو کیپیٹل ہے ڈرائنگ سے پراڈکٹ سیل ہے سرویس سیل آٹ ہے کمیشن ارنڈ ہے انٹرسٹ ارنڈ ہے اور یہاں پر دوستو کاسٹ آف گوڈ سولڈ ہے اس کے نیچے دوستو یہاں پر ایکسپینسز ہے جتنے بھی ایکسپینسز ہے اور یہاں پر ہے یہاں دوستو میں جنرل انٹری پر کلک کرتا ہوں چارٹ آف ایک آنٹ کا دوستو جو سیریل نمبر ہے یہ بھی ہم نے فرمولا کے تحت بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہے دوستو ایف فنکشن کے طرح بنایا ہے اور یہاں ہی دوستو آٹومیٹیکل یہاں پر ریفرنس فرام چارٹ آف ایک آنٹ میں یہاں آٹومیٹیکل ہی دوستو یہاں یہ فرمولا کے تحت یہاں دوستو ڈراب ڈون لسٹ کے ترو ہم نے یہ پورا وہ بنایا ہے چارٹ آف ایک آنٹ یہاں پر لائیا ہے ڈراب ڈون لسٹ کے تو ہم نے یہاں پر دوستو انٹری پاس کی آئے کیش ٹو بینک کیش اٹ بینک ڈیوٹ اور کیپٹل ایک آنٹ کریڈٹ سٹارٹڈ بزنس ویٹ کیپٹل اس طرح دوستو ون بائی ون ہم نے یہاں پر ٹرانزیکشن پاس کیے اور اس کا ایفیکٹ دوستو ڈائریک ادھر آپ کا جو ٹرائل بیلنس ہے یہاں پر دوستو آٹومیٹیکل یہاں پر پاس ہوئی ہے ڈیوٹ کریڈٹ اور یہاں پر بیلنس یہ دوستو فولی آٹومیٹیکل ہے اس طرح دوستو پرافٹ ان لاس میں جائے ابھی دوستو میں آپ کو دیکھاتا ہوں جیسی ہم کوئی انٹری پاس کریں گے یہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپینسز ہیں اور یہاں پر دوستو ہم نے نیٹ پرافٹ شو کیا اگر نیٹ لاس دوستو ہوں تو وہ آٹومیٹیکل یہاں پر آئے گا اس طرح دوستو اگر گراس لاس آئے تو آٹومیٹیکل یہاں پر آئے گا اور یہاں بھی دوستو گراس پرافٹ کو ہم نے فارمولا کے طاعت آٹومیٹیکل کی آئے جیسی گراس پرافٹ آئے گا تو آٹومیٹیکل یہاں پر آئے گا یہاں دوستو جنرل انٹری میں ایک پاس کرتا ہوں ڈیج بورڈ میں جائے جنرل انٹر پہ کلک کرے اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بیلنس کریئٹ کیا اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی وہ ہوں ایک سائیڈ ہم نے پاس کیا ہوں دوسرا پاس نے کیا ہوں یہ ایمونٹ کا فگر میں فرق ہوتا اٹومیٹکل یہاں پر ہم نے کنڈیشنل فرمیٹنگ کے طرح ایک وہ دیا ہے کلر دیا اٹومیٹکل یہاں پر ایمونٹ آئے گا اور وہ ریٹ کلر میں آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو ایمونٹ شو کرتا ہے کہ جیسی آپ یہاں پہ ہمارے پاس کیش ایڈ بینک کتنا ہے ٹو سیونٹی فائی ترزنڈ کا بیلنس سے ایک کانٹری سیوبل کتنا ہے ٹو لیک ترٹی ترزنڈ کا بیلنس سے یہاں دوستو ایک ٹرانزیکشن میں پاس کرتے ہیں فرض کریں دوستو ایکسپینس کا ٹرانزیکشن میں پاس کرتا ہوں ویجز ایکسپینس کا پاس کرتے ہیں تو آٹومیٹکل یہاں اس کا ریفرنس نمبر آیا ہے تو دوستو انٹری پاس کرنے کے لیے آپ کو ایک آنٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے ویجز دوستو ہمارا ایکسپینس ہے تو انکریز ان ایکسپینس ویل بی ڈیویٹڈ ایکسپینس دوستو ہمارا ڈیویٹ سائٹ پہ آگیا یہاں ڈیویٹ سائٹ پہ امون پہ ڈالے تیرہ ہزار آپ دیکھ رہے دوستو اوپر آٹومیٹکل انہوں نے شو کیا بیلنس ڈیفرنس ترٹین تازن یہاں دوستو اس کا جو کریڈٹ سائٹ ہے وہ میں پوٹ کرتا ہوں کیشٹ بینک سے ترٹین تازن تو آٹومیٹکلی بیلنس زیرو شو کر دیا یہاں پر دوستو نیریشن بھی دے دیں ویجز فرام بینک ایکاؤنٹ ابھی دوستو یہاں پر میں ٹرائل بیلنس میں چیک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے دوستو ویجز آٹومیٹکلی یہاں پر تیرہ ہزار آیا اور یہاں بیلنس میں بھی ان نے شو کی آئی یہ آپ دیکھ رہے دوستو ویجز ایکسپینس ترٹین تازن پرافیٹ ان لاس میں دوستو چیک کریں تو یہاں پر ضرور آیا ہوگا یہ دیکھیں دوستو ویجز ترٹین تازن یہاں پر آیا ہے پہلے ہمارا دوستو جو نیٹ پرافیٹ تھا وہ نائنٹی فور تازنڈ تھا ابھی ایٹی ون تازنڈ آ گیا بیلنس شیٹ میں چیک کرتے ہیں تو بیلنس شیٹ میں دوستو ظاہری باتیں صرف نیٹ پرافیٹ ایفیکٹ ہوائی ایٹی ون تازنڈ اس کو دوستو میں ابھی ہمارا یہاں پر دوستو جو وہ ہیں نیٹ پرافیٹ یہ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے دوستو نیٹ پرافیٹ ایٹی ون تازنڈ آ رہے ہیں اس کو میں دوستو وہاں پہ ایک لاکھ تیسہ ہزار کر لیتا ہوں تو یہاں اٹومیٹکلی ایمونٹ نیٹ لاس میں چلا جائے گا جتنا بھی ڈیفرنس ہوگا یہاں دوستو میں جنرل انٹری میں جاتا ہوں یہاں پر اس کو ون تارٹی کر لیتا ہوں ایک لاکھ تیسہ ہزار اور اس کو بھی ایک لاکھ تیسہ ہزار ابھی دوستو آپ دیکھیں یہاں پر یہاں بھی ایک لاکھ تیسہ ہزار آئے ہیں اور پرافٹ ان لاس میں چیک کریں تو آٹومیٹیکل یہاں پر نیٹ پرافٹ کی بجائے نیٹ لاس آیا ہے یہی دوستو اس سافٹویر کا مین فائدہ ہے کہ آپ نے جسٹ جنرل انٹری پاس کرنی ہے تو آٹومیٹیکل آپ کا سارے ٹرائل بیننس پرافٹ ان لاس اور بیننشیٹ آٹومیٹیکلی دوستو پاس ہوتا ہے تو یہاں نیٹ پرافٹ کی بجائے نیٹ لاس یہاں پر آٹومیٹیکلی بنائے اس کو میں واپس دوستو ترٹین تاؤزنڈ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی ترٹین تاؤزنڈ کر لیتے تو یہاں ٹرائل بیننس میں بھی ترٹین تاؤزنڈ آئے پرافٹ یہاں پا آپ دیکھ رہے ترٹین تاؤزنڈ آئے ایٹی وان تاؤزنڈ نیٹ پرافٹ آئے اور بیننشیٹ میں دوستو چیک کریں ایٹی وان تاؤزنڈ پرافٹ آئے ہمارا یہاں دوستو ایک اور ٹرانزیکشن میں پاس کرتا ہوں ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس کا پاس کرتے سارے رینٹ ایکسپینس کا پاس کرتے تو ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس دوستو یہاں پر اٹومیٹکلی اس کا ریفرنس نمبر انہیں پک کیا تو کتنا آپ فرض کریں پندرہ ہزار ڈیٹ لکے دوستو یہاں پر فرض کریں ٹوانٹی فرسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یہاں پر دوستو اس کو ایک آنٹ پیبل سے پے کرتے ایک آنٹ پیبل میں ڈالتے ہیں یعنی ہم نے کیش پہ نہیں کیا ایک آنٹ پیبل ہے اوپر دوستو ہمارے بیلنس پندرہ ہزار آئے یہاں پر پندرہ ہزار تو بیلنس زیرو ہو گیا ایک آنٹ پیبل میں میں نے ایک پٹ کیا انکریز ان ایکسپینس ڈیبیٹ انکریز ان لیابیلٹی کریڈٹ یہاں لکھیں ایکسپینس پیبل یہاں ٹرائل بیلنس میں چیک کریں تو ہمارے پاس دوستو ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس یہاں پر پندرہ ہزار آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے دوستو ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس اور ہمارا یہاں پر جو بیلنس سے ڈیبیٹ کریڈٹ ہے وہ دوستو ایکول آ رہے یہ آپ دیکھ رہے ابھی پرافٹ ان لاس میں جائے تو یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس دوستو پندرہ ہزار آ رہے ہیں نیٹ پرافٹ دوستو کم ہو گیا چیہ سٹھ ہزار آ گیا بیلنس شیٹ میں چیک کریں نیٹ پرافٹ دوستو ہمارا چیہ سٹھ ہزار آ گیا تو یہ دوستو ایک مکمل کمپلیٹ فولی آٹومیٹک ایکاؤنٹنگ کا سافٹ ویرے جو کہ آپ کے لیے بہت ایزی ہے اس کو دوستو جو کہ آپ کی کام کو فولی آٹومیٹک کرے گا یہ دوستو ایک فولی آٹومیٹک ایکاؤنٹنگ کا سافٹ ویرے جسٹ آپ نے ڈیج بورڈ میں جانا ہے اور یہاں پر جس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے میں نے ڈائریک بیلنس شیٹ کو چیک کرنا ہے تو آپ کے پاس بیلنس شیٹ اپن ہو جاتا ہے آپ نے دوستو یہاں پر ٹرائیل بیلنس اپن کرنا ہے تو آٹومیٹکلی ٹرائیل بیلنس اپن ہو جاتا ہے تو دوستو یہ سافٹر تقریباً اس پہ ٹوٹل اس کے ڈیولپ ہونے میں اس کی کریٹ کرنے میں تقریباً ایک گھنٹہ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے اس کے بارے میں میں مکمل ویڈیو آپ کو ابلوڈ کر کے دوں گا یہ جسٹ یہاں پر میں نے آپ کو اوورویو دی آئے تاکہ آپ اس کو سمجھے کہ اس میں کیا کچھ ہے نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا دوستو اس میں مکمل ویڈیو میں کیسے بنتا ہے کس طرح بنائے ہیں from the very beginning to advanced level اس پہ مکام کریں گے آپ کو سکھائیں گے مکمل اس ویڈیو کو دوستو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا کچھ ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہمارے اس چینل لیرننگ سنٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹ زور پرش کریں